ملسیز اور میں خود کمیشنر پولیس حدراباد جناب سیویانان صاحب سے ہم ملاقات کیے اور ان سے ہم ایک ریٹن رپیزنٹیشن دیے جس میں ہم کمیشنر پولیس حدراباد سے یہ ڈیمانڈ کرے ہیں کہ ایک یتی نسیگان ہے جو داسنا غازی آباد کے ٹیمپل کے پریس بھی ہیں وہ وہاں پہ رہتے بھی ہیں انہوں نے اپنے ایک ویڈیو میں ایک سپیچ میں انہوں نے پرافیٹ محمد پیس بی اپون ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باقواس اور اناف شناب اور ڈیراغیٹری اور اپنوکشیس آہ لینگویج اور ہائیلی کنڈیمنیبل الفاظ کا استعمال کیا پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس میں میں پورا پڑھ کے سنانا آہ میں ضروری نہیں سمجھتا ہوں مگر جو گندگی اور بےہودگی کی خسم کی جو باتیں انہوں نے کی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میں ہندووں سے اپیل کرتا ہوں کہ دسیرہ کے دن آپ جو ہے پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایفی جی بنا کر آپ اس کو بان کریے اس میں اور دوسرے چار پانچ چیزیں بھی ہیں جو میں نہیں سمجھتا کہ دورا دورا سکتا ہوں میں یہاں پر مگر ہم اپنے ریٹرن ریپرینڈیشن میں لکھ کر دیئے اس لیے لکھ کر دیئے تاکہ جو ان کا کنٹینٹ ہے سپیچ کا وہ پولیس کو معلوم ہو سکے آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ یتی نرسنگارن اس سے پہلے بھی ہیٹ سپیچ میں ایرسٹ ہوئے جیل کو گئے اور ان کا ایک بیل کا کنڈیشن یہ بھی ہے کہ وہ دوبارہ اس طرح کی بکواس نہیں کریں گے تو ہمارا فرز ڈیمانڈ یہ ہے کہ ان کی بیل کو کینسل کیا جائے صرف کیس ریجسٹر نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان کو ایرسٹ ہونا چاہیے اور ہم لوگ ہمارے ریپیزنٹیشن میں سپریم کورٹ کے اس ججمنٹ کا کوٹیشن بھی دیئے جو سپریم کورٹ نے آنڈرابل سپریم کورٹی ڈیویجن بنچ نے سیویل نمبر نائن فورٹی تری ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون میں کہا کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ سو موٹو ایکشن لینا جب کبھی کوئی ہیٹ سپیچ دیتا دوسرا سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ کہا کہ انی ہیسیٹیشن تو ایکٹ ان اکارڈنس with this direction will be viewed as contempt of this court an appropriate action will be taken against the airing officers تو ہم یہ ججمنٹ کا بھی حوالہ کمیشنر پولی صدراباد کو دیئے ہم امید کرتے ہیں کہ امیڈیٹلی action لیا جائے گا اور ہم سی پی سے ہمارے representation پر کمیشنر پولیس نے ہیدراباد سائبر سیل کے سینئر موسٹ آفیسر کو یہ orders دیا ہے کہ سائبر سیل میں اس کا کیس رجسر کرے اور ہم ان سے یہ بھی request کیے کہ جتنے سوشل میڈیا platform پر یہ جو بقواس اور بہودگی اور جو گندگی کی زبان اس شخص نے استعمال کی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس کو ہٹایا جائے تو انہوں نے کہا کہ وہ سوشل میڈیا platform کو بھی وہاں پر جو ان کا procedure اس کے تحت ان کو بتائیں گے چاہے وہ آہ یوٹیوب ہو آہ جو بھی فیس بوک ہو آہ جو بھی سوشل میڈیا ہو تاکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ان کی یہ گندگی کی الفاظ لوگ سن کر ان کو ایک ذہنی اور آہ خلبی تقلیف بھی ہو رہی ہے اور آہ تو ہم امید کرتے کہ وہ بھی ہوگا اور تیسرا ہم عوام سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ پر امن رہیے خانون کو اپنے ہاتھ میں مت لیجئے یقیناً ہر آہ مسلمان کے آہ کوئی دلی تقلیف اور ہمارے جذبات کو تھیس پہنچی ہے اور ہم بار بار سب سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کرٹیسائز ہم کو کر سکتے آپ مگر آپ اس طرح کی زبان ہمارے پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں استعمال کرنا غلط بات ہے بالکل نہ زبا ہے نہ خابل خبول ہے اس لیے کہ اسلام کا جو دل ہے وہ پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو یہ ایک منصوبہ بن طریقے سے یہ شخص اس طرح کی باتیں کر رہا ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ اتر پردیش کی یوگی سرکار کا پورا ان کو آشیرواد حاصل ہے اسی لیے وہ اس طرح کی بکواز بک رہے ہیں بی جے پی ان کا ساتھ دے رہی ہے اور اگر کل کوئی لکھنوں میں یوگی عدیتیانات یا پھر پرائیم منسٹر موڈی کا اگر کوئی فیجی جلانے کی بات کرتا ہے تو اس پر فوراں اس کے گھر پہ پولیس چلے جاتی اور اگر کوئی فیجی لے کے آتا تو پولیس اس کو ریس کرتی اور بلڈوزر بھی استعمال ہوتا آخر کیوں یوگی عدیتیانات کی سرکار اور کیوں بی جے پی اس شخص کو کنڈیم کیوں نہیں کر رہی ہے جب یہ ایک سیملر کیس میں جیل کو جا کے آ چکا ہے اس کو ریس بھی نہیں کر رہے آپ اس کو الٹھا بچا رہے ہیں تو اس سے صاف ظاہر ہوتا کہ اتر پردیش کی یوگی سرکار اور بی جے پی ان کا سپورٹ کر رہی ہے ہم پرائی منسٹر سے اس بات کا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پرائی منسٹر جو سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس کی بات کرتے ہیں تو ان کی سرکار کو یہ چاہیے کہ وہ اتر پردیش میں آپ کی حکومت ہے آپ فوراں اس شخص کو گرفتار کریے اور ساتھی ساتھ کل ایک اور ویڈیو یہ یتی نرسنگانن کا ان کے ایک ساتھی کا آیا کہ وہ یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ وہ نا صرف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ افجی کو بان کریں گے بلکہ حضرت علی کے افجی کو بان کریں گے یہ کیا کر رہے ہیں لوگ آخر آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کیا بھارت میں کیا آپ مسئلے مسائل پیدا کرنا چاہ رہے ہیں تو اس لیے ضروری ہے کہ ان لوگوں پر فوراں ایکشن لیا جائے اور آپ دیکھ رہے کہ مہاراشترہ میں بھی وہاں پر بھی ایک صحاب نے اس طرح کی بکواس ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کی ہے تو پورے دیش میں اگر اس طرح سے بی جے پی ان لوگوں کو سپورٹ کرے گی اور اس طرح سے آپ بھارت کی سب سے بڑی مائنورٹی کے جذبات کو ٹھیس پہنچائیں گے تو یہ سراسر ناقابل خبول ہے یہ دیش کی ترخی کے لیے دیش کی مضبوطی کے لیے یہ لوگ کام نہیں کر رہے ہیں یہ دیش کو کمزور کرنے کا کام کر رہے ہیں دیش کے سنبیدان کی دجیہ اڑانے کا کام کر رہے ہیں اور خانون تو ایک 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 خانون کا تو کوئی لحاظ ہی نہیں ہے ہنے خانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں ہنے بولڈوزر استعمال کریں گے کیا کیا ایرس کر لیں گے مرد اس شخص کے اوپر کیوں نے ایکشن لیا جا رہا ہے جو بھارت کے نا صرف مسلم مائنورٹی بلکہ کئی ہمارے ہندو بھائی ہیں ان کو بھی تکلیف پہنچ رہی ہے سب چیزیں دیکھ کر پڑھ کر اور وہ خود شرمندہ ہیں وہ خود تکلیف کا اظہار کر رہے ہیں تو رول آف لاؤ پریویل ہونا چاہیے خانون سب کے لیے برابر ہے اور خانون کا استعمال بھی سب پہ ہونا چاہیے اور خاص طور سے ایسے معاملے میں جہاں پر پوری دنیا میں مسجھ جا چکا ہے کہ بھارت سے ایک شخص نے پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی گندگی اور ڈیروگیٹری لینگویج کو استعمال کیا ہے تو اس سے انٹرنیشنل لیول پر بھی انڈیا کا ایمیج متاثر ہوئی لو کر رہے ہیں اب امریکہ کے ایک ریلیجیس فریڈم کی ریپورٹ آئی کہ انڈیا کو کنٹری آف کنسن میں شامل ہونا چاہیے اور کیوں لکھا انہوں نے کہ یہ اس طرح کے واقعات کے ذکر کیا ہماری ایک سرکار نے اس کا اس ریپورٹ کا کنڈیم کیا مگر اس کو کون رکھیں گے آپ کیوں نہیں رکنا چاہ رہے ہم یہ پوچھنا چاہ رہے نارندر موڈی پرائی منسٹر سے یوگی دیتنات سے کہ آخر کیوں آپ تکلیف دینا چاہ رہے مسلمانوں کا آپ کو کیا خوشی ملتی ہے کوئی پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آناب شناب بکواز بکتا ہے تو آپ کو خوشی ملتی ہے کیا آپ کو کوئی انٹرنل سیٹسفیکشن ملتا ہے کیا کیا ہم بھارت کے ناغریک ہیں تو خانون کا استعمال کیوں نہیں ہوتا ہے تو اس کا ہم سراسر کنڈیم کرتے اور اس شخص کو ان کے ساتھی کو جو ابھی ان کا ویڈیو چل رہا ہے کہ جس میں پورے مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی ہے کہ پرافیٹ محمد کے بارے میں آپ یہ بول رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایفی جی ارے بھئی اسلام میں کوئی فوٹو ہوتی نہیں آئیڈیل برشپ نہیں ہوتی ہے اسلام میں اسلام میں ہم کسی ہمارے پرافیٹ کا ہو ہمارے خلفہ راشدین کا ہو ان کا ہم فوٹو نہیں بناتے اور آپ بول رہے ہیں ہم ان کا ایفی جی جلائیں گے اور ہم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت العالمین بنا کر بھیجا گیا ہے کہ وہ ساری مینکائنڈ کے لیے رحمت ہے اور آپ اس طرح کا کام کر رہے ہیں ہم ایفی جی جلائیں گے بکواز بک رہا ہے شخص اور اس لیے بک رہا ہے کیونکہ اس کو معلوم کہ پوری سرکار میرے ساتھ ہے بی جے پی میرے ساتھ ہے آر ایسز میرے ساتھ ہے تو اس لیے ان کو کوئی ان کو خریب جانے تیار نہیں ہو رہا ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے یہ رول آف لاؤ کمزور ہو رہا ہے کانسٹیوشن کمزور ہو رہا ہے اور دیش کو کمزور کرنے کی کوششیں اس طرح کی حرکتیں کی جا رہی ہیں تو ہمارا ڈیمانڈ ہمارے پرائیم منسٹر سے بھی ہے یو پی کے سی ایم سے بھی ہے کہ اگر آپ باعث نہیں ہیں اگر آپ لوگ اس سخص کی سپورٹ نہیں کر رہے ہیں تو امیڈیٹلی آکشن لیجئے اس کو ایریس کریے ایریس کر کے اس کو جیل کو بھیجائیے یہ آپ کا ٹیسٹ ہے آپ کے آپ باعث ہے نہیں ہے اگر آپ باعث اگر آپ نہیں کریں گے تو یقیناً آپ کی آشی رواد سے آپ لوگ کے ایکٹیو سپورٹ سے یہ بھارت کے انیس کور مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچا رہا ہے یہ ٹھیک بات نہیں ہے